ایک انہوں نے کہا کہ کیا یہ صحیح ہے کہ اگر کوئی قرض ادا گرے قرض کسی کو دیتا ہے تو اس کو بہت سارا ثواب ملتا رہتا ہے روزانہ جب تک قرضہ واپس نہیں ہوتا تو بالکل یہ صدقے کا ثواب دس گناہ ہوتا ہے اور کہا جاتا ہے کہ قرض جب تک واپس نہیں ہوتا روزانہ اٹھارہ گناہ اس کو ثواب ملتا ہے اس لئے امام غزالی نے نقل کیا کہ بعض اکابرین اگر کوئی مدد طلب کرنے کے لئے آتا تو صدقہ نہیں دیتے تھے بلکہ اس کو قرض دیتے تھے اور دل میں نیت کرتے تھے کہ اگر یہ نہیں دے سکا تو معاف ہے اور نیت یہ ہوتی تھی کہ جب تک قرض اس کے پاس رہے گا ہمیں صدقے سے بھی زیادہ کا ثواب ملتا رہے گا کیونکہ صدقہ دے کر تو انسان بس بے پرواہ ہو جاتا ہے نہ پھر اس کے طرف توجہ نہیں ہوتی نہ عذیت نہ تکلیف ٹھیک ہے اللہ کے لئے دے دیا لیکن جب آپ قرض کسی کو دیتے ہیں تو پھر آپ بار بار متوجہ رہتے ہیں کہ شاید مجھے دے گا نہیں دیتا دلازاری ہوتی ہے تکلیف ہوتی ہے پریشانی ہوتی ہے اپنی بہت ساری حاجات انسان اس کی وجہ سے قربان کرتا ہے تو اس لئے ان تمام چیزوں کا مجموعہ بن کر اس کے لئے ثواب میں اضافے کا سبب بن جاتا ہے یہ کہ کہتی ہیں کہ اگر کسی نے کسی کو قرض دیا ہو اور وہ واپس نہیں کر رہا تو اب اس کا دل تنگ ہوتا ہے کہ یار کاش میں نہ دیتا دیکھو فس گئے پیسے تو کیا اب بھی اس کو ثواب ملے گا دیکھیں یہ تو ایک فطری تقاضی ہے کہ جب انسان کو تکلیف پہنچتی ہے تو اس طرح کے خیالات ذہن میں آتے ہیں ہاں اس سے تو کوئی فرق نہیں پڑے گا لیکن اگر وہ اس کے مطابق کوئی عمل کر لے مطلب اس پہ مثال کے طور پہ تنز کر دے طلب میں سختی کرے اسے بیزت کرے نجی محافل کے اندر اس کا تذکرہ کرے کہ یار بڑا دیکھو عجیب آدمی ایک عرضہ لے کے دبا کے بیٹھ گیا دیتا نہیں ہے اس طرح کے جب وہ معاملات کرے گا تو پھر ہو سکتا ہے کہ اللہ تعالیٰ اسے ثواب سے محروم کر دے کیونکہ اللہ تعالیٰ نے اشارت فرمایا تم اپنے صدقات کو احسان جتا کر اور تکلیف پہنچا کر ضائع مت کرو یہ صدقات کے بارے میں ہے تو یہ اس کا ثواب کے بارے میں ہم اس سے استضلال کر سکتے ہیں کہ ایسا نہ ہو کہ ہم تکلیف پہنچائیں تو اللہ تعالیٰ ہم اس ثواب سے ہی محروم کر دے ایک یہ نوجوان نے کہا اس کو بڑا ڈپریشن ہے اس سلسلے میں کہ لوگ کہتے ہیں جی غصے کے حالت میں طلاق نہیں ہوتی نشے کے حالت میں حمل کے حالت میں نہیں ہوتی ان کو آخر کیسے سمجھایا جائے آپ کا کام ہے بتانا آپ کوئی مانتا ہے نہیں مانتا یہ تو انبیاء علیہ السلام کی بھی ذمہ داری نہیں تھی کہ وہ زبردستی چیز کو مسلط کریں اس لئے انبیاء علیہ السلام جب تبلیغ فرماتے تو عموما یہ فرماتے وَمَا عَلَيْنَا إِلَّا الْبَلَاغ کہ ہم پر تو فقط پہنچا دینا ہی لازم ہے منوانا ہمارا کام نہیں ہے آپ بتائیں مسئلہ مانتے ہیں ٹھیک نہیں مانتے تو جتنے اس طرح کے ڈیڑھو اشیار ہوتے ہیں جو قرآن و حدیث کی واضح تعلیمات کو سیکھنے کی زحمت تو گوارہ نہیں کرتے لیکن جب انہیں مسائل درپیش ہوں تو اپنی اقلوں کو استعمال کر کے اس کو حل کرنے کی کوشش کرتے ہیں انہیں اتنی تمیز نہیں ہوتی کہ یہ دین کا معاملہ ہے یہ اقل سے حل نہیں ہوتا اگر یہ اقل سے حل ہوتا تو ہر شخص کا اپنا ایک الگ دین ہوتا یہ تو ایک دین اللہ تعالیٰ اس کے رسول نے ہمارے سامنے پیش کر دیا یہ تعلیمات وہاں سے آئی ہیں اور ہمیں مجبور کیا گیا ہے کہ اپنی اقول کو اپنی مسائل کو اپنی حاجات کو اپنی پریشانی اپنے عازار کو بالہ اتاک رکھتے ہوئے ان تعلیمات کو حق سمجھتے ہوئے قبول کرنا ہوگا اور اس کے تقاضے کے مطابق عمل کرنا ہوگا تو غصے میں طلاق بلکل واقع ہوتی ہے حمل میں طلاق واقع ہوتی ہے فقہ حنفی میں شروع سے یہ ایسا ہے اس کی عادت دائمہ ہے کہ جب غصہ آتا ہے تو اس کی عقل معاف ہو جاتی ہے سر پارتا دیوار کے اندر چیزیں اٹھا اٹھا کے پھیکتا ہے اور پھر بعد میں اسے کہتا ہے مجھے تو کچھ یاد نہیں تھا کہ کیا میں نے کر دیا اتنا پاگل یہ عادت اس کی مشہور اور معروف ہو جائے اس غصے کے حالت میں جو طلاق ہوتی ہے وہ واقع نہیں ہوگی لیکن اگر کوئی ایسے اس کا شدید غصہ نہیں آتا ایک دفعہ ایسا وہ لڑائی میں اتنا ہی شدید غصہ آگیا اور طلاق دے دی یہ عذر نہیں ہے طلاق واقع ہوگی اسی طرح نشے کے اندر اگر از خود کوئی نشہ کرتا ہے اور پھر اس نے طلاق دی بلکل واقع ہوگی لیکن اگر دوستوں نے دھوکے سے اس کو پلا دیا کسی نے اس کو ایسی یا میڈیسن کو ایسی دی جس میں بہت زیادہ نشہ اس کے ذہن پر چڑھ گیا اور پھر واقع اور نشے کی تعریف یاد رکھیں ذہنی غنودگی کا نام نشہ نہیں ہے نشے کی تعریف یہ ہے کہ انسان چلے تو اس کے پاؤں لڑکھڑانا شروع کرنے اس کو زبان سے کیا بول رہا ہے اس کو سمجھ میں نہ آئے آسمان زمین زمین آسمان لگے سامنے عورت کھڑی ہو تو یہ نہ پتہ چلے ماں ہے بہن بیٹی ہے کون ہے اجنبی عورت ہے یہ نشہ ہے اس میں جو طلاق ہوتی ہے اگر دوستوں نے کیا یا میڈیسن بغیرہ سے آیا تو طلاق واقع نہیں ہوگی لیکن اس خود اگر کرتا ہے تو بلکل طلاق واقع ہو جائے گی